بلند ترین سلوات بلند ترین سلوات اتنے مومن بے اولاد انہوں نے اولاد انہ ریناتا فرما کریم اللہ رحیم اللہ مسترات کو محمد بسیدی قدید سیرت تہلنڈی توفیق تا فرما مردان کو حقیقی حسین باد شادہ زدار ہونا کریم اللہ رحیم اللہ ظالم دو رہے سارے ملک پاکستان بھی حفاظ فرما سارے قوم سنی شیعہ بھی حفاظ فرما آخری دعا میں ڈالا زمانہ سنوں میں وارث صدین دے سارے وارث امام رزہو فرما اللہم سلے على محمد وعالے محمد باوز بلند سلوات غیرت کا اظہار ہے ماتم حسین کا جتنے بیٹھے ہو کافی ہو جنی جات بیٹھو لیکن تھوڑا تھوڑا زبان نوہلا ہو وہ زبان چنگ لگ دی جنی چود دھاندے ذکرش بولیں دی ہے غیرت کا اظہار ہے ماتم حسین کا مظلوم کی پرچار ہے ماتم حسین کا غیرت کا اظہار ہے ماتم حسین کا مظلوم کی پرچار ہے ماتم حسین کا آدھا پیا گردنِ یزید ہو یا شمر کا سر ہو دونوں کے لیے ذرفکار ہے ماتم حسین آوازاں تھکی ہوئی ہیں تو ساتھ دے وہ آتھ چاہ کے ہائے دری مجلس سے چھے ربائی بھی پڑھ دا رہنا مومنین آدھا بھی رہنا بھی مجلس سے آج بولیا بھی کر آتھ بھی چاہے کا ہے کوئی بندہ سوان کر سکتے ہیں ماجد حسین ہاتھ جو چاہوں فائدہ کیڑا اکی دیالہ بندہ ہاں کی دیالے بندے نال گفتگو ہے فضال آل محمد چاہت تو چاہت چلک نہ ہو سئی علی رزق لکھ دے سئی شانی ٹال دے سی تدہ تا آدھا پیاں اٹھا کے ہاتھ جو سلامی بھول جاتا ہے وہ اپنے اندر کی ذات کی کامی بھول جاتا ہے ارے علی طرزق زمانے میں برابر بانتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے میرے بھائی کی صحت و سلام کی واسطے بابا دے گلند صلوار میرے بھائی بھی میمبر تے آگے اشر دی مجلس سانسائنوں بھی پڑھنی ہیں مینوں بھی پڑھنی ہیں زینب نے اس طرح سے کہیں بھی نہیں ملتا تکانا یزید کو زینب نے اس طرح سے کہیں بھی نہیں ملتا تکانا یزید کو علی کی بیٹی مستور تھی اس لئے جنگ نہ کر سکی ارے خطبوں کی ذلفکار سے مارا یزید بس میرا بھائی آگے دل ہے ایک جملہ فضالدہ پڑھ کے قصیبہ پڑھا یاد رکھنا کربلا حادثہ میں توجہ ہے کربلا حادثہ میں کربلا رموز الہی ہے توجہ ہے جاگ دل پہت میں جملہ پڑھا کربلا اللہ در راض ہے خدا گوہ چوڑہ سو سال ہو گئے دنیا حیران ہے شیعہ قوم بھی سمجھ نہیں آنی جیڑا ریڑی ہلیندے وہ بھی ہر سال کربلا پیا بہن دے ہے یہ حق ہے یہ حق ہے جیڑا ریڑی ہلیندے وہ بھی کربلا جیڑے خیرات مانگ دے وہ بھی کربلا ان لوگ کربلا کیوں بہن دے یہ نسنا چانا کربلا ہے کیا امام حسین تیرد مکے اے اتہائی ہے جینگا مجلسی توجہ ہے اس دے حوال جملہ مکے پہنچے کابے آکھے مولا میں کابا ہاں سکھارا الی جملہ حوالے میں کابا ہاں امام دے چہرید جلال یا تو کآبہئیں میں حسین قابداللہ ہاں نربانی یہ اکی بول انگا میں کابداللہ ہاں کابیہ کے مولا میں نکن کر کے نہ جا میں کبہ ہاں میں کعبہ ہاں حسین فرمائے کیوں نہ جاؤں میں حسین اپنا کعبہ بڑھے سا مربانی تیری مرضی میں حسین اپنا کعبہ خدا گواہ سکھا رہا لے اگر اس جملے تو تو ساں بولے حق ادا کیتا میں تو انہوں سلام کرسا تمجھو ہے کعبہ کے مولا کعبہ سوکھا نہیں بڑھندا تمجھو ہے کعبہ سوکھا نہیں بڑھندا امام فرمائے کیونے بڑھندا ہے کعبہ کے مولا سوالک نبی دی محنت لگے تاں کعبہ بڑھندا ہے جملہ حوالے کرنے لگا سوالک نبی دی محنت لگے تاں کعبہ بڑھندا ہے امام فرمائے جسوالک نبی دی محنت لگے نہ تاں کعبہ بڑھندا ہے حسین پروگرام کینسل میں کعبہ نہیں میں حسین مولا بنے سا آپ یہ حق ہے حق چاکے نہ ہائے گری میں کعبہ نہ میں مولا گین بڑھنے سا دوسرز آخرین دا امچان گھن دیو اور سکھر میں سوڑک امکان گناھا اس Real Madridі کائنات اچھ اچھ این geste جہتی تبتغیے یہ بات ہے یہ حق کہ بولنگا کربلات تبتو ہے کائنات اچھ اچھ دو مہلا ایک ہے ارش مہلا ایک ہے کربلہ مہلا ایک ہے ارش مہلا ایک ہے کربلہ میں اللہ جنت پانے میں سے اس جملے تھے ایک ہے ارش مہلا ایک ہے کربلہ ایک ہے ارش کی بنائی اللہ ہی نے جنہ سے بنایا کربلہ کے بنائی حسین بڑائی میں ونڈ کر اللہ گاں میں کمیم پر دی قسم محلہ بناو انکان اللہ ہونا چاہی دے یا حصہ ہے مجلس تبجو ہے ماہ حسین دی راضی خدا گوائے عرش افضل ہے عرش محلہ افضل ہے یا کربلا محلہ عرش محلہ تبجو ہے اپنا جملہ نہیں اپنا پڑھاں کے لوگ فتوہ دینے چھوٹے دا کرام بھی اللہ ماہ حسین بکس ڈڑا وہ مجلس پہ پڑھ دیں مجلس پڑھ دے پڑھ دے موضوع آرش محلہ تبجو ہے کربلا محلہ مجلس میں چکے بندہ کھڑا ہویا اسے کہ کبلہ جدہ بھی عرش محلہ تبجو ہے کربلا محلہ تبجو ہے ساکھوں ارش تو کربلا افضل لگ دے ہوئے 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 کیا بات ہے عرش تو نا کربلا افضل لگ دے اللہ ماہ صاحب فرمائے تینوں لگ دے مینوں بھی لگ دے اسے کہ کبلہ وقت دلیل تلے ہو نا ارش تو کربلا کینی افضل ہے خدا دی قسم جمعلا ہون حوالے کرنے لگا جنہاں ماں حسین دی لے جھولی دی لے کہ ذکر حسین سننے لگے اس دے حوالے خدا گوائے امام فرمایا علامہ جاڑا صاحب فرمایا کہ میں نو بھی ارش تو نا کربلا افضل لگ دے کہ اللہ کوئی دلیل ترے ہو کوئی دلیل ترے ہو علامہ جاڑا صاحب فرمایا بندے خدا یاد رکھ ارش بڑایا خالق نے محمد پسین نال ارش بڑایا خالق نے محمد پسین نال اور دواری چوپی کا سمجھنے نہیں پہ بولین دے ہو جاڑا صاحب فرمایا دے ارش بنیا محمد پسین نال اور کربلا حسین دے خون نال بنیے یہ حق ہے نا یہ حق ہے لگے تو سنگ مجلسلہ شروع ہے ہاتھ چاہ کے ہائے داری مکائی کھڑا توجہ ہے آخر جو ملف عدال دا قصیدہ پڑھ خدا گوائے زمین مکہ بولی میں بولن دا توجہ ہے میں افضلہ میرے جیسے کوئی نہیں خالق دیوازی واقعی تو ام القرآن ہے ساری زمینہ دی ماہ توجہ ہے ساری زمینہ دی ماہ فقر کی تباوہ میرے جیسے کوئی نہیں میرے جیسے کوئی نہیں خالق دیوازی میں ایک ہے تو ساری زمینہ دی ماہ ایتی نہیں ایک ہے ساری تو افضل ہے تیرے تو افضل ہے کربلا اے ہی ہے تیرے تو افضل ہے کربلا علماء مالکہ اور زمین نجف اشرف جنہ دلچ علی وسط ہے وہ بول سی جنہ دلچ ولایت علی پونے وسط دیئے جو سندہ ہاتھ کے حوالے جملہ زمین نجف اشرف ہے بینیاد زمین مکہ ساریہ تو ساری زمینہ دیمہ ساری زمینہ دیمہ ساری زمینہ تو افضل میری کوئی فضیلت ہے خالق ہے کہ گھر سن زمین نجف اشرف تین تکبر نہیں کیتا تین آزی بکھائیے تیری آزی میں اللہ نو بڑی پسندہ یہ خالق فرمے دیں تیری آزی میں نو بڑی پسندہ یہ میں اللہ ہو کے چاہنا تیروں ایسا عہدہ دیوان جیڑا کسی نو نہ ہوئے ایسا عہدہ دیوان جیڑا کسی نو نہ دے نوے بینیاد کہہ رہا ہوں دا خالق فرمے دیں اے زمین نجف اشرف میں اللہ ہو کے تیرے نلوادہ کر دا تیری دھرتی تیر دشمن علی کو دفن ہوا نہ دیسا کیا بات مپ گئی پڑائی آخری جو ملا توجہہے زمین مکاک ہے میں بلند ہاں زمین کربلہ آن کے بار بار جو عدی ہیں میں بلند ہاں کوئی دلیل تھے کوئی دلیل تھے زمین مکاک ہے میں بلند ہاں میں اللہ دا گھر ہاں خدا بھی قسم زمین کربلہ آن کے دسات سی کرنا اللہ آن کے ریا بھی ہے توجہہے ہائی بری کیا بات ہے زمین مکہ گل تبدیل کی تھی میں اللہ دا گھراں میری دیوار چک پتھرے جسنو رکن یمانیہ دن آخر جملہ میری فضائدہ میری دیوار دا اک پتھرے جسنو رکن یمانیہ دن یعنی جنت دا اک پتھر یعنی جنت دا اک پتھر بولا تو جملہ پڑھا یعنی جنت دا اک پتھر زمین کربل آنکے اپنے اپنے نصیق بھی گلے تیرے کو جنت دا پتھرے میرے کو جنت دا مالک حسین سلوات پڑھو باور کہہ کے پلٹا ہے آوازیں تھکی آئیں ہیں لیکن میڈا دل ہے کسیدہ پڑھا کہہ کے پلٹا ہے یہ کعبے سے پسر ہے درکا یہ میں کسیدہ زون دھو کہہ کے پلٹا ہے یہ کعبے سے پسر ہے درکا اب تو سجدوں کو عبادت کا مزا آئے گا اب تو سجدوں کو عبادت کا مزا آئے گا تجھ سے اب روحیں عبادت کو لیے جاتے ہیں ہم نہ آئے تو وہ کربوں بلا آئے گا کیا بات ہے ہاتھ چاہ کے ہائے گری مکہ آکے ہم گلا میڈی بڑی فضیلت ہے میڈی بڑی شامی میڈا بڑا مقام ہے تبدو ہے جنہ کعبیہ کے میڈی بڑی فضیلت ہے میڈی بڑی فضیلت ہے حسین پاک شد چہرے تھے جلالیاں کعبید پاس دیکھ کے فرمین دائیں تیری عظمت کو بڑایا میرے بابا نے تیری عظمت کو بڑایا میرے بابا نے تجھ کو کی بلا بھی بنایا میرے بابا نے ان کے نقشے قدم سے بس انہی کے ہی دم سے شان تیری ہے ساری بس انہی کے ہی دم سے لطف نانا کو بھی ایک روال بڑا آئے گا جس گھری میری طرف خود وہ خدا آئے گا شکریہ شکریہ نارے ہائی دری نہیں نہیں جتنا بات میں ہاتھ چاہ کے ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری یہ نارے کی سواستیں مارے کہ اگلے مصرے کے متا تجھنا داد دے ہو نا دے ہو میں اپنی حسرت پوری کرا جملہ پڑا لگا خدا گوائے تجھنا اٹھی کے داد دے ہو نا تو آئی داد تھوڑی میری مصرے دا وزن زیادہ ہے تابعہ کے مولا میری دروازے تن لوگانو شفاہوں مل دی بھی اولاد ہیں اولادہ مل دی تابعہ کے لوگانو رزق نہ ہو دائیں رزق ملوین دے میری دروازے تن اتنے مقام مل دیں حسین بات شدے چیرے تے جلال ہے جن زواہر بیٹیو تائید کرزو امام قابض پاس دیکھ فرمین دے اپنے رووے سے زمانی کو شفاہ پانٹوں گا واہ 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 اپنے رووے سے زمانی کو شفاہ پانٹوں گا اپنے لعوار کو میں خود ہی حیاء پانٹوں گا تُو فقط ہے مسلح کربلا ہے مولا تجھ پہ آئیں گے حاجی مجھ پہ آئے گا اللہ دین میری طرف لینے کو بکا آئے گا شکریہ کرنے ادا نہ نہ میرا آئے گا بس اس سے بھی حاضری ہو گئی دل ہے دو جملے مساکتے پڑا اگر آزانہ ہوندیاں پہین حسین بچائیں ہاں اگر آزان ہے تو حسین دے صدقے ہیں دو محرم بہت ہی حسین بات سے رسول اللہ پیدا بھائی ممبر کے تشریف فرما ہے میں دو جملے مساکتے ہیں انہوں نے موجی کچھ پڑھنا چاہنا دو محرم اکبرد بابیں زمین کربلا کے قدم رکھے میں پڑھ چھوڑے تو سن چھوڑے اس نے قدم رکھے جنوال ٹٹدہا مازہرا سارا سارا دین ہوئے ہاں زمین کربلا کے قدم رکھے گھوڑے تو اکبرد بابا لتھا زمین تپاس دے کے حسین زمین الگفت کو کی تھی زمینہ کے مولا مولا اتھو تو رون میں نے نباس دے لیں امام فرمایا میں میں حسین آدھے زمینہ کے مولا میں ماریا آدھن امام فرمایا میں حسینہ رومان دی خاطر جملہ ہون پڑھا لگا تو ابھی خدا جوائے زمینہ کے مولا اتھو تو رون اتھو نبی روندے گزریں ولی روندے گزریں نبی روندے گزریں تدہ صابر کے اکبرد بابا دے جتنے روندے گزریں نہ ہونا چکیں دی مادنہ زہرا نہیں یوں حق کے قریب اندھے گا میں چرو منگا سیدہ دے مادنہ زہرا ما حسین دی راضی امام فرمایا عباس خیمے لا خیمے لگ گئے اللہ جانے جوانوں وقت امام فرمایا عباس سجاد اکبر میرے قریبا ہو تریجوان کٹھے آئے امام فرمایا عباس اس سامنے بستی ہے اس بستی چک بڑھڑا رہا ہے جیندہ نام ہے یاکوب جیندہ عمر ہے اٹھارہ ساز حواظ اندھے عباس کو چیندہ اس واسطے ہے جو زیارت اکبر دے بابے دی کر رہا ہے ما حسین دی راضی اس نوان کے نا اطلاع دے ہو جو میں زمین کربلا کے قدم رکھے گزرک زاکر پڑھ دیں تری شہزادے ٹردے ٹردے اٹھے پہنچے اللہ دوائے جوانوں جتھے یاکی نگ بستی ہے یہ جو میں بہر کلیچ بچے کھیڑ دے پہنا یہ بچے کھیڑ دے پہنا اچانک انہ شہزادہ تے نظر پیت بھجنا چرو کی تا چاچا یاکوب چاچا یاکوب یاکوب آگے کیا ہوئے چاچا سالے نار چوک تے جو آسمان تو نا زمین شہزادے زمین تے آگئے واہ واہ آسمان دے چند زمین تے آگئے ہاتھ مامن یاکوب چھڑا سابر کیا دے انج لگ دے بطول دے پچڑا زمین تے آگئے ختم پڑھائی خدا گوائے پہلا وین کر لگا ازادارو یاکوب اچھے آیا یہ تھی اکبر دہ بابا امام فرمے یاکوب میں کربلا دی زمین خریدنا چاننا یاکوب آگے مولا یہ زمین بنجر زمین ہے اسنو چھوڑو اگلی میں حسین میں توانو دینا امام فرمے دے تونے جو بنجر ہیں میں حسین اسنو مولا بھانے ساں مہ حسین دی رازی خدا جب آئے یاکوب آگے مولا مولا اسنو چھوڑو یہ زمین بھی کچھ طبعے اچھے ہیں کچھ دھکے ہیں توسنو چھپ کر گئے ہو تھتہ سابر کے سید آدھے میں نو اچھی آنڈی بھی لوڑی میں نو جھوکی آنڈی بھی لوڑی ماہ حسین دی رازی اللہ دوائے بزرک ذاکر پڑھ دیں زمین بھی قیمت لگی سٹھ ہزار دینا بیٹان کچھ ذاکرین پڑھ دیں جو حسین راجشہ بھی پیسے مک گئے بھینا کھے تری ہزار میٹیں دیں اس حسین دے پیسے مک سک دیں جندے جنتِ خزانے پڑھے ہوئے ماہ حسین دی رازی اور زمین دی کیمت لگی اللہ علماء مالک جنابِ عون بھٹ دایا ماں ماں جس سٹھ ہزار کیمت لگی ہے میری ماں پویا دی تری ہزار میں زینب دیں دیا ختم پڑھائی پہلا وین جندہ حصے گریہ ہو سی آسی اللہ جانے جوانوں سوچے حسین زمین کندے ناکرام آمن کے بہن تو پچھاں کاغذ کلم چاں کے آلیہ دے خیمی آیا عزداروں سیدہ دے آلیہ جاگیر تیلے اوند نہ کرا واہ یا محمد اللہ جانے جوانوں میری سینہ کے حسین نہ اوند کرا نہ محمد جاگیر میرے اکبر دے نہ کرا واہ واہ اللہ جانے جوانوں حسین خیمی تو پاہر آیا علماء ملک جوانوں جوانوں ڈوئے شہدہ دے میری سینہ دے جناب اوند محمد مولا اپولا حسین دے قدمہ تے جھان بین نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھن جاگیر دی ساکوں اوہ لوڑ نہیں یہاں منت اصا تے لاؤیں وہ اصا صدقہ ہیں علی اکبر دا سا دی لاشتے بلکل نہ ہوئیں رو رو کے پیادے میں یہ وقت بچا کے اوہ سا دی امری توں وانی امام مانگا لے چو مباوی ختم کھڑا ہی سے دی حاضری ہوگی ایک وین کرن لگا اللہ کرے میں سمجھا لما پڑ لما ممبر دی قسم اوٹھے اکبر دا بابا جوانوں جتھی یاکوب با یاکوب امام دے پاس دیتا مولا اوہ خیمے تیرے بھیرامان دے لگ دین اللہ کرے سمجھا لما مولا اوہ خیمے تیرے پتران دے لگ دین اوہ خیمے تیرے صحابیان دے اللہ دے نا تیرے سا جے خیمے تے دروازے تے عباس پارا پیا دے لیں مولا اوہ خیمے سیدہ دے یاکوب کانکار میں نے نال میں دیا بھینا بھینا دے نام آئے قدمہ تے یاکوب جان پہ مولا اللہ دے نا تیرے سجنگلہ چھ بھینا کیوں گھینا ہے اکبر دا بابا رنائے رو رو کے آدائے ناہا بچ دا دین اوہ محمد نا تائی آن دی زائے ناب نابے